ہیلو گائز ویلکم تو مائی نیو بلوگ تو جیسے آپ سب ہمیں بتا کہ میں ہسٹر میں رہتی ہوں تو آج اسٹامباد کا موسم بہت ہی خوبصورت تھا تو ہم سب پرینڈز نے پلان کیا کہ ہم کہیں بائر آؤٹنگ پر چلتے ہیں تو کیونکہ ہم بور ہو رہے تھے اس لئے ہم آؤٹنگ کے لئے نکل پڑے تو تو ہم نے پلان بنایا کہ ہم مری کی طرف چلتے ہیں تو یہ ہم مری کی طرف جا رہے تھے آپ دے سکتے ہیں موسم بہت پیار ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے آپ یہاں کا ویو چیک کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت آرہ ہے ہر طرف گرین ریل دکھی ہے اور مائنڈ فریش ہو رہا ہے تو اس طرح ہم نے فرینڈز نے بہت باتیں کیے راستے میں ہمیں بہت انجوائی کیا مری کا مری کا راستہ بہت ہی خوبصورت ہے لیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہم ریسٹران میں رکھ جاتے ہیں لیکن کہ ہمیں بھوک لگ رہی تھی اور ہم تھوڑا سا ریسٹ کرنا چاہا ہم نے تو یہاں ریسٹران دیکھیں یہ بہت ہی پیارے ریسٹران تھا مطلب پیسفل تھا تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کا بھی اتنا پیارہ رکھ مری کے پاہر بھی یہاں سے دیکھ رہے ہیں تو ہم نے یہاں کھانا کھایا یہاں کا کھانا بہت ہی مزیدار تھا ہم نے بہت انجوائی کیا ہم نے پکچر اور ایک وکی ویڈیوز اور اپنائی فرینڈز کے ساتھ بہت انجوائی کیا ہوسٹلائیڈ گرلز کو ایسے جانا چاہیے تاکہ ان کا مائن فریش ہو جائے تو یہاں ہم نے پکچر اور ویڈیوز گلے کرنے کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم واپسی کے لئے نکلیں گے ہم کافی لیٹ ہو گئے تھے یہاں جانے کا دل نہیں کر رہا تھا لیکن ہم نے جانا تھا کیونکہ شام ہو گئی تھی اور واپسی کے لئے ہم نے بھی نکلنا تھا پایٹس ٹرین نہیں کرنا چاہیے ہوسٹل میں نہیں ہوتی زیادہ تو ہم بغیر ٹائم ویسٹ کے واپسی کے لئے نکل پڑے تو یہاں پر ہمیں چھوٹا سا واتر فال مل گیا ہم نے ہم یارو کہ ہم نے آگین سے پچر کلکتی جیسے آپ کو باتا ہے گرلز کو پچر کا شوق ہوتا ہے بہت زیادہ تو کمی بلوگز آپ کو ہوسٹلائیف کے ملیں گے کیونکہ میں ہوسٹل میں رہتی ہوں ہوسٹل گرلز کو شروع شروع میں ہوسٹل میں رہنے میں تھوڑا سی مسلوح ہوتی ہے وہ در ہی ہوتی ہے اس طرح میں اس کے ریلیٹڈ سالی ویڈیوز بناوں گی میں نہیں ہوں کیسا ہوتا ہوسٹلائیف کیسے ہوتی ہے یہ وہ تو ہم میرے ساتھ بنے رہیے اور میں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میرے آنے والے ویلوگز بھی ملیں ٹھیک ہے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ شکریہ